تیل کمپنیاں کہتی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام انتراشتر بازار میں کچھے تیل اور روپے کی قیمت سے تیہ ہوتے ہیں مگر حال کے دنوں میں کچھے تیل کی قیمتوں میں بھی گرابت آئی ہے اور ڈالر کے مقابلے روپے میں مضبوطی بھی مگر پھر بھی پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں سعودی عرب میں ہوئی ڈرون حملے کے بعد 16 ستمبر کو انتراشتر بازار میں کچھے تیل کے دام میں اچھا لائیا اسی کی دلیل دے کر دیش کی تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھانے شروع کر دیے 17 ستمبر کو کچھے تیل کے دام ستھر رہنے کے بعد 18 ستمبر سے لگاتار نیچے جا رہے ہیں مگر پھر بھی دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں تیل کمپنیاں کہتی ہے کہ کچھے تیل کے دام اور روپے کی ویلیو پیٹرول اور ڈیزل کے دام تہہ کرنے میں مہتپون بھومی کا نباتی ہے 16 ستمبر سے لے کر اب تک کچھے تیل کے دام میں 8.7 پرتیشت کی کمی آئی ہے دوسری طرف 16 ستمبر سے لے کر اب تک پیٹرول کے دام میں لگ بھگ 3 پرتیشت کی بڑھوتری اور ڈیزل کے دام میں 2.5 پرتیشت کی بڑھوتری درج کی گئی ہے جبکہ اسی درمیان روپے بھی 16 ستمبر کو 71 روپے 76 پیسے سے مضبوط ہو کر 70 روپے 90 پیسے پر آ گیا ایسے میں تیل کمپنیوں کی یہ دلیل بیمانی لگتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی دام کچھے تیل اور روپے کی قیمت کے حساب سے گھرتے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تیل کمپنیاں کچھا تیل منتلی کنٹریکٹ پر خریدتی ہیں لیکن ہمیں ہر روز الگ الگ داموں پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتے ہیں ایریک ابراکٹر گو نیوز